نموشکار میں ہوں آپ کے ساتھ پرگتی اور آپ دیکھ رہے ہیں دورالیوی خبروں کے شروعات بڑے خبر کے ساتھ کریں گے جہاں سی امکی جیوال کی یاچکہ پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی کہ جیوال نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ پر چنواتی دی ہے دلی ہائی کورٹ نے سی امکی جیوال کی گرفتاری کو سہی ٹھہر آیا تھا وہی سی امکی جیوال نے شراب معامل میں ایڈی کی گرفتاری کو اویعت قرار دیا ہے سپریم کورٹ کی جیوال کی یاچکہ پر آج سنوائی ہوگی تو آج سی امکی جیوال کی یاچکہ پر ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی ہے دراصل سی امکی جیوال نے شراب معاملے میں ایڈی کی گرفتاری کو اویعت بتایا ہے سی امکی جیوال کی یاچکہ پر آج سنوائی ہوگی بتا دے کہ اس سے پہلے ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل کی گئی تھی حالانکہ ہائی کورٹ کی طرف سے سی ایم کے جیوال کی گرفتاری کو سہی تھیر آیا گیا تھا وہیں اس کے بعد سپریم کورٹ میں کہ جیوال کی طرف سے یاشو کا داخل کی گئی ہے ایڈی کی گرفتاری کو چنوٹی دی گئی ہے سپریم کورٹ میں حالانکہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا سامنے آتا ہے کہ جیوال نے ایڈی کی کاروائی کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ میں معاملے کو لے کر سنوائی ہوئی جہاں ہائی کورٹ کی طرف سے اس کی رفتاری کو صحیح تھہر آیا گیا تھا سی ایم کے جیوال کی آ چکا سپریم کورٹ میں رالی گئی ہے سپریم کورٹ میں آج پورے معاملے میں سنوائی ہونی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کیا سپریم کورٹ سے ارون کے جیوال کو راحت مل پاتی ہے یا نہیں مل پاتی ہے دراصل دلیش وراب نیتی معاملے میں ارون کے جیوال تھی ہارڈ جوئل میں بند ہیں نیائے کی راست بھی ختم ہونے کو ہے کہ جیوال نے سپریم کورٹ میں اپنی گرفتاری کو لے کر کے چنوائی دی ہے سپریم کورٹ کے جس سے سنجیب کھرنا اور دیپانکر دتا کی بینچ پورے معاملے کی سنوائی کرے گی ہمارے ساتھ سیوگی دیویش لائف جڑے ہوئے ہیں دیویش جس طرح سے سپریم کورٹ نے گرفتاری کو سہی تھرائیا تھا ارون کے جیوال کی اب سپریم کورٹ میں پورے معاملے کو لے کر یاچو کا داخل کی گئی ہے آج سنوائی ہونی ہے کیا سپریم کورٹ بھی ایڈی کی طرف سے جو ارون کے جیوال کی گرفتاری کی گئی ہے اس پر اسے سہی تھرائے گا کیا کیجیوال کو راحت مل پائے گی سپریم کورٹ سے یا ایک بار پھر سے اہم آدمی پارٹی کی اور کیجیوال کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں دیکھیں بلکل اہم آدمی پارٹی کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے راحت ملے گی کیونکہ دلی ہائی کورٹ سے بڑا جھٹکہ کہہ سکتے ہیں سی ایم ارون کے جیوال کو لگا تھا جو چنواتی دی گئی تھی ایڈی کی گرفتاری کو اوید لگاتار اہم آدمی پارٹی اور دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال بتا رہے تھے اس کو ہائی کورٹ نے صحیح ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ ایڈی کے پاس پریابت ثبوت ہے سی ایم ارون کے جریوال کو گرفتار کرنے کے لئے تو ایسے میں بڑا جھٹکہ دلی ہائی کورٹ سے لگا تھا ساتھی ساتھ یہ جکر بھی جو ہے دلی ہائی کورٹ نے کیا تھا کہ جو نو سمن بھیجے گئے تھے ان کا جو ہے پالن نے ہی کیا گیا تمام جو آروپی ہیں اسی وجہ سے جو نیایک حراست میں ہیں اس میں دیر ہی ہو رہی ہے تو تمام چیزیں یہ جکر دلی ہائی کورٹ نے کیا تھا اب ایسے میں آمادیو پارٹی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کا سبمان کرتے ہیں لیکن اس فیصلے سے سہمت نہیں ہے اسی لئے سپریم کورٹ کا جو ہے رک کیا گیا دلی کے مکہ منتری ارون کے جریوال نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا حالانکہ ترنت مانگ کی گئی کہ اس پر ترنت سنوائی ہونی چاہیے لیکن کیونکہ چھٹیا تھی عید کی چھٹی تھی اور پھر سپریم کورٹ کی جو ہولیڈے تھی وہ تھی اور اس کے بعد آج اس معاملے کو اہم سنوائی ہونے والی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ آمادیو پارٹی اور دلی کے مکہ منتری ارون کے جریوال جو امید لگائے بیٹھے ہیں وہ راحت ملے گی یا پھر جو مسکلیں ہیں وہ برقرار رہے گی تو ساڑھے دس بجے کا سمیہ ہے جب سپریم کورٹ اس پورے معاملے کو لے کر سنوائی کرے گا جسٹس کھننا اور جسٹس دپانکر کی جو بینچ ہے وہ اس معاملے کو لے کر اہم سنوائی کرنے والی ہے چلی بہت بہت شکریہ دیویش یہ تباہم جان کر رہے ہیں ہمارے دلشقوں تک پہنچوانے کے لئے